اللہ محمد team اللہ محمد اس نے میز کو بلکم دو موضوعات پر کلنکتے ہیں اور مجدود کا آس تیسر علیہ پہلا اللہ میں ہمارے مجدود کا وہ ہر تقریب اسے ہر موان سے ہم نے آپ کے سامنے کچھ مسائب بیان کی دوسرا اللہ میں تقاضی اسلام کے علیہ سے اسلام کی تعلیم اور اسلام کے مطابق کچھ باتیں آپ کے سامنے بچ سکتے ہیں تقریب کی مفتدود کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جہاں تاکرم نے اپنی بات کو پہنچایا کہ تقریب انسان پر واجد موضوع احکام ہے کیونکہ موضوع آپ کی میرے بیان کی حسول الدین کے ایک موضوع ہے وہ امود سلمات ہیں وہ بھی ایک موضوع ہے لیکن تقریب جو ہوگی وہ احکام کے اندر مجھے اس کے بعد کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ تقریب اس شخص پر ہے جو گوشت ہے خود رہیم اور خود احتیاط پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا احکام اللہ کا احکام پر عمل کرنے کے لیے بالاخر اسے پوچھ نہ پوچھ کرنا ہے یعنی کیا ہے جو گوشت ہے دنکہ کہ وہ تمام بتاوار کو تمام احکام جو شامل کریں ہے آیاں گرواز استعمال کرے کا اور اسے پوچھ کرنا ہے جو گوشت ہے دنکہ دونس را کیا ہے کہ یہ گوشت ہے دیگے چکے گوشت ہے کہ جو گوشت ہے جو گوشت ہے کہ جو گوشت ہے تیسرہ اور آخری دنکہ گوشت ہے چاہرہ تکر ہے جہاں تک ہم نے ان دو دنوں میں آپ کے ساتھے پاک کو بازار کے ساتھ پجاروں کیا اب آئیے اور آگے چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ احکام الدین نے تقلید کرتے ہیں مشتہ کے پترے پہ عمل کرنے کو بہت دین بہت ساتھ احکام الدین نے تقلید کے بارے کیا ہے کہ کسی کی مشتہ کے پترے پہ عمل کرنے کا نام ہے تقلید اور اس سوال کا جوابی میں نے زمنی طور پر دیتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے اس کا جوابی آپ کے سامنے ہے وہ تمام تفصیلات میں ہم نے دو دنوں میں تفصیلات کے بیان کیا کہ جو اگر یہ کہتے ہیں کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے یہ تقلید پراجب نہیں ہے تو پھر اسے ہمارا ہی سوال ہوگا ٹھیک ہے آپ کی معمومات لیتے ہیں تو آپ نے احکام میں کیا کہتے ہیں یہ آپ نے بتا نہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک ہمیں روایات اور آیات سمت بھوکتے آپ اس کے لئے کہ اس بھی ہمیں روایات اور آیات اور ایک ہمیں استعمال کر گئے اگر آپ نے اس کی صلاحیت ہے کہ آپ تمام روایات کو دیکھیں تمام احضیث کو دیکھیں تمام ان حرکی بارات کو آپسنجھیں تمام معصوب کے طور پر سمجھنے کی صلاحیت رکھیں وہ آپ استعمال کرنے کا انحبت میں خدا نکالنے کا آپ پہ اگر صلاحیت ہے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو سراکھوں پر ہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں لیکن آپ یہ کہیں گے نہیں ہم نہ آی آر دیکھتے ہیں نہ حدیث دیکھتے ہیں ہم پھر بھی دفعیت نہیں کریں اور احتیاط بھی نہیں کریں گے پھر مومن کے لئے پھر مسئلہ مشکل کریں گے پھر یہ عقل کے خلاف کام کرتے ہیں کیوں؟ لیکن میں نے مثال دی کہ عقل کیا کہتی ہے جو جانتا ہے اس کے پانچ دنیا کی فیڈتی ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اس عمر میں اس کام میں اہل نماز کے مسائل میں حج کے مسائل میں میں نہیں جانتا پھر بھی میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا اور جو جانتا ہے تو اس سے تمتعادہ کرتے ہیں کہ آپ پھر صاحب اعتم کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں تو یہاں گیا اب یہ ایک تقلیت کا خلاستہ کے تقلیت کرنے ہیں اب ہم جس مشکل کی تقلیت کرنے ہیں ان میں کچھ شرائط کا ہونا ضرور ہے ایک سوال اگر آپ کسی مشکل کی تقلیت کرنے ہیں تو ان میں کچھ شرائط کا ہونا ضرور ہے چند شرطیں میں جانتیتی بیان رہا تو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ جس مشکل کی ہم تقلیت کریں گے اس میں کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے بسکر مرد پادر آخر ہو شیعہ ہو شیعہ ہو شیعہ ہو شیعہ ہو شیعہ ہو شیعہ سشری مارا امامی حلال زیادہ ہو زندہ ہو جی تمام شرطیں ہیں کہ جس مشکل کی آخر ہو یعنی تمام وہ شرائط ساتھ شرط ہیں کہ جس مشکل کی ہم تقلیت کریں گے اس میں ان شرطوں کا ہونا ضرور ہے مرد ہوگا بالی ہوگا آتل ہوگا عادل ہوگا زندہ ہوگا ضرور ہے زندہ ہوگا حالہ زادہ ہوگا شیعہ اصشری مارا امام شیعہ اسکر عرام کہ جس مشتے کی ہم تقلیت کریں گے وہ میں انساء کی شروعوں کو محضہ کریں گے یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے بار بدا کر دی کہ اگر ہم بس کریں کوئی ایک شخص کرتا ہے کہ ہم ایڈیشن کی تقلیت کرتے ہیں جو بہتا ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ زندہ مشتے ہے ادا باتوں مریت کی تقلیت نہیں بس کہ اگر آج کوئی یہ کہے کہ میں ایڈلہ کوئی کی تقلیت کرنا چاہتا ہوں نہیں تو اب ابتدار جو شرط ہے وہ ہے زندہ اگر آج کوئی مرکہ پالیت ہوتا ہے اس وقت اگر نماز واجب پر روضہ واجب پر مقللت واجب ہوتی ہے تو وہ اس کے لئے پہنڈی شرط ہے وہ جس مشتے کی تقلیت کرے گا اس کا زندہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوسری شرائط ہے کہ پالیت بھی ہوگا حقل بھی ہوگا بھگت بھی ہوگا اللہ ازادہ ہوگا اس کا شاہی ہوگا یہ آج کا مسئلہ تقلیت کے حد تک یہاں کہ اگر ہمیں تقلیت کرنا ہے نمبر ایک جس موجود میں کرنا ہے نمبر دو جس مشتے ہم تقلیت کریں اور میں این چیزوں کا ہونا ضروری ہے یہ اپنا آپ کے سامنے این تین دنوں میں پہلے ہوگا اور میں ٹھیک ہوں جس موجود میں پہلے ہوگا